اِنَّ الْحُمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتُمُونَ مَا نِقَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ بَالْغُدَى مِنْ بَعْدِنَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ قُلَانِ فَلْيَلْعَنُهُمَ اللَّهُ وَلْيَلْعَنُهُمَ اللَّاعِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَسْلَقُوا وَرَيَّنُوا وَأُولَانِ فَأَتُوبُوا عَلَيْهِمْ وَأَنَا الدَّوَاهُ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا كُوَهُمْ قُفَارٌ اولا جب علیم لعنت اللہ والمنالکہ والناس اتماعین خالدین فيها لا يخفف عنہم العزاب ولا ہم ينظرون وإلہكم إلہو خواہد لا إلہا اللہ والرحمن الرحیم حضرات مختلف مزشتہ آیات میں قبلے کے متعلق برحضہ برحضت کے احکامات تھے ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے حرص کیا تھا اس کے بعد اللہ نے کچھ آیات میں اہلِ ایمان وصبر کی قلقین کی ایک ایمان والوں پر دنیا کے اندر آزمائشیں مختلف آتی ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ اہلِ ایمان کو سب سے زیادہ ظلم و صدق کا نشانہ صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو رب مانتے ہیں اور اس کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں اور جو اہلِ باطل ہیں یا اہلِ کفر ہیں انہیں اللہ کے حکم کی کوئی بربا نہیں گوزدی وہ چاہے عبادات کے معاملے ہیں اس پہ بھی اپنی خادش کے مقابل چلتے ہیں جس طرح آج کی آپ دیکھ لیں مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ قرض نہیں کہ اللہ نے کیا کہا ان کی صرف یہ قرض ہے کہ ہمارا فرقہ کیا کہتا ہے ہمارے علماء کیا کہتے ہیں جبکہ اللہ کے سامنے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قلعہ کی یا فرقے کی کیا حیثیت ہیں تو یہاں بھی ایک ایسا مسئلہ تھا کہ اہلِ مکہ اور پوسرے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو حاج اور عمرے کے طریقے میں صفحہ اور مرمہ کی سعی کرنا شامل تھا ان لوگوں نے چھوڑ دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ صفحہ مرمہ کیا ہے یہ بہت اللہ کے قریب دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں انہیں انہوں نے شاعر اللہ کہا ہے شاعر کہتے ہیں نشانی کو یعنی اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہیں اور یہ بھی بات یاد رکھے کہ اللہ نے اپنی نشانیوں کی تعظیم کرنے کا حفظ دیا ہے کہا جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے تھا تعظیم کرے تھا کہ اس کے دل کے تقریح لیے کا قدامت ہے اب یہاں کچھ لوگوں نے اس کی تعظیم چھوڑ دی اس کی سعی کرنے کا انکار کر دیا نہیں کر دے اس کا سبب بھی عرض کرتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ ایسی سعی کیوں کر دے ہیں سیدنا اطراحیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اور بیوی حاجرہ کو چھوڑ کے جہاں گئے تو ان کے پاس چند دن کا دوشہ تھا تھوڑا سا پانی تھا اور حجوریں بھی جب وہ ختم ہو گئی تو پھر آہستہ آہستہ ایسا وقت بھی آیا کہ ماں کا دودھ بھی خوشک ہو گیا بچے کے لیے بھی کچھ نہ بچا اور بچہ بھوک سے بھی لگنے لگا اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے جب بھوک لگتی تو اچانک لگتی ہے اور پھر وہ برداشت نہیں کر پاتا اگر اسی وقت ماں اسے بھیٹ نہ کروائے وہ بڑا سخت روتا ہے حضرت اسماعی راہی السلام کی بھی اس معاملے بھی اس تراغ کو وہاں برداشت نہیں کر سکیں اب وہاں ہے بھی کوئی نہیں کسرا شخص ہے وہ بھاگتی ہوئی ایک پہاڑی پہ بھی کہ تاکہ میں دیکھوں کوئی شخص کوئی نظر آ جائے میں اس سے اپنے بچے کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے رہو یا محمد کھاؤں جس کی وجہ سے بچے کو دودھ آ جائے وہاں گئی تو چاروں طرف کوئی نظر آ جائے پھر وہ دوسری طرف دھوڑی جب وہ مروا پہ گئی پھر اس پہاڑی بچڑ میں چاروں طرف دیکھا یعنی اسی طرح کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بچہ جہاں پر بلا رہا جب یہ کیفیت جاری تھی تو اللہ رب بلزت نے ماں بیٹے کی مدد کرنے کا فیصلہ فرمایا اچانک انہوں نے کچھ بڑھ بڑا ہٹ سنی تو جب اس طرف دیکھا تو ایک فرشتہ تھا جو جبریل علیہ السلام تھے وہ اپنا پاؤں یا آخری ایڑی زمین پہ مانی تو وہاں پانی نکل گیا یہ جو ایک متورورک متحر اور قوفہ سمجھ کے پانی کے چند دھونڈ ہم لیتے ہیں مکہ آنے والوں سے یہ اسی کوپے کا پانی ہے جسے زمزم کہتے ہیں جب یہ پانی نکلا تو یہ امار کی سانس میں سانس آیا تو یہ پانی جب قبر رہا تھا تو مائی حاجرہ جو سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی اس پانی کو روکنے کی یعنی چارے طرف دیماری بنا کے اس کو روکنے کی کوشش کی زمزم ٹھہر ٹھہر نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ امی اسماعیل پر رہن کرے اگر وہ اس پانی کو روکتی نہ تو یہ ایک جاری چشمہ ہوتا جو قیامت تک رہتا ہے اور پھر یاد رکھیں دنیا کے اندر کوئی بھی کونہ ایسا نہیں ہے جو ایک زبی تک بھی جل سکے وہ کونہ ختم ہو جاتا ہے یا اس کا پانی کو تغیر ہو جاتا ہے دنیا کے اندر واحد ایک زمزم کا کونہ ایسا ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور آج تک اس کا پانی شفاف ہے دنیا کی ہر لیوارٹری میں اس کا چھپ ہوا ہے پوری دنیا میں پانی کے اندر کوئی نہ کوئی خطر خطر راک جارا سنی ضرور ہوتے ہیں لیکن زمزم ایک ایسا پانی ہے جس میں اتنی شفافیت ہے جو دنیا کے اندر کسی گزرے پانی میں نہیں ہے بلکہ صرف شفاف ہی نہیں ہے اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی صحت اور عاقیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں اور دیکھیں آپ اس کے لیے جو دعا بھی ہے اس میں بھی یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شفاف کہا اور بس لوگ اتنے بے وغوف ہیں مکہ کے قریب مدینہ کے قریب بدر روڑ پہ ایک موہا ہے وہاں سے پانی لے کے آگے ہیں کہ دھیں یا بے شفاف اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پھوے میں کڑوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دھوپ ڈالا تو اللہ نے اسے پیٹھا کر دیا لیکن یاد رکھیں کہ زمزم سے بہتر کوئی پانی نہیں ہے زمزم تو چھوڑ کر رو اس پانی کو لے کے آگے ہیں تو زمزم ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق بیتے ہوئے بھی اللہ سے دعا کی جاتی ہے اللہ ہمائی کی اصال و قریب و نافیان و رزق قیب و عمال و تقبر و شفاء و لدائیو اللہ ہر بیماری بھی سے شفاء بناتے ہیں اور بھی شمار بیماریاں ہیں اللہ جب اس پانی کی وجہ سے اُن بیماریوں اسے کی جہاں ساتھا فرمانے بھی ہیں تو بہرحال یہ حضرت حاجرہ نے وہاں دوڑ کو غد ہوئی تھی پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس سفاء اور بربا کی سعیم کو اس کی طواب کو یہاں میں باطنے کو اللہ نے حج اور عمرے کا حصہ بلا دے گیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت وہاں سے لوگ نہیں کرتے تھے نہ کرنے کی وجہ کیا تھی اللہ علیہ وسلم بدقسمتی سے ایک شخص تھا جس کا نام اعصاب تھا اور ایک لڑکی تھی جس کا نام نائلہ تھا ان دونوں نے حرم کے اندر رات کی تاریخی میں زنا دیا اللہ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا لوگوں نے بطور عمرت عصاب کو سفاء کے اوپر نصب کر دیا اور نیلہ کو جو ہے وہ مربا کے اوپر نصب کر دیا جو ان کے جسم پتھر پڑ گئے تھے لوگوں نے دوسرے لوگوں کی عمرت کے لیے انہیں وہاں کر دیا اب دو عصاب کے لوگ پیدا ہو گئے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ ہم نائلہ اور عصاب کا تو آف کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے تھے تو نفرت کرتے ہوئے یہاں سے عصاب کرنی چھوڑ دی کہ یہ تو نائلہ اور عصاب کے لیے ہوتی ہے تو یہاں دونوں ہی بلدتے ہیں حقیقتاً سفاء اور مربا یا نائلہ اور عصاب کی وجہ سے تھی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر دیا تو اس وقت پھر ان دونوں کو ہٹا دیا گیا یہاں سے توڑ دیا گیا تو اللہ رب کو اس سے حکم دے رہی ہیں اِنَّا الصَّفَاءَ وَالْمَرْوَتَ مِنْ شَعَائِلِ اللَّهِ یہ صفاء اور مربا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں فَمَنَ حَجَّ الْبَيْتَ عَبِعْتَعَا جو بھی اس گھر کے حج کے لیے آئے یا عمرے کے لیے آئے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِهِ الْيَتَوْقَفَ بِهَا اس میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اس کا تواف ضرور کریں گناہ کا کیا مطلب لوگ اسے گناہ سمجھتے تھے سفا گروہ کی سعیم اللہ نے کہا یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہاں تواف دیا جائے وَمَنَ تَتَوْقَعَ خَيْرًا جو بھی اس میں کوشش کرے گا اس کے لیے بہتری یہ نہیں جو نہیں کرے گا اس کے لیے بہتری کوئی بات نہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں یہ بات سن لو مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو پھر آپ نے فرمایا اللہ نے سفا اور بربا کی سعیم حج ضرورہ کرنے والوں کے لیے فرض کر دیئے تو جس طرح بیت اللہ تطماغ جو ہے حج اور رہنے میں فرض ہیں اسی طرح سفا بربا کی سعیم بھی فرض ہیں اللہ رب العصر فرماتے ہیں جو بھی یہ خیر کا کام کرے گا فکر اللہ شاکر علی بے شک اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو جانتے ہیں اب یہ دیکھیں یاد رکھیں کہ باز لوگ جب ایسا بھی حکم آتا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح یورک کی عادت تھی اور عثر کفار کی بھی عادت تھی کہ ان کے سامنے حق ظاہر بھی ہو جائے تو چھپاتے تھے کوئی بات بھی آ جائے ان کے خلاف جاتی تھی تو اسے چھپانے کی کوشش کرتے تھے اللہ رب عزت یہ کہہ رہے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَبْتُمُونَا بے شکوں لوگ نے چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینگینات جو تلائل میں سے اللہ نے اتارا بلودہ اور حدایت میں سے مِن بَعْدِ مَا بِيَلْنَا وَلِنَّا سِفِ الْكِتَابِ بعد اس کے کے بیان کیا اس کو اللہ نے کتاب کے اندر اُلَا يُقَيَلْ عَلْهُمُ اللَّهُ وَيَلْ عَلْهُمُ اللَّعِمُونَ اس پہ اللہ کی اور لانت کرنے والوں کی لانت ہے یعنی کیوں اللہ کی کتاب میں موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے انسان اسے چھپا لیتا ہے اللہ کی لانت ہے سارے لانت کرنے والوں کی لانت ہے اسی طرح کسی سے مسئلہ پرچھا جائے اور اسے اس مسئلے کا علم ہو صرف اس لیے نہ بتائے کہ لوگ میرے کو تعالی کیا صبر کریں گے حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا کہ من قذب علی جس نے جان پوچھ کی وجود باتا وہ سمجھ لے اس کی اپنا ٹھیکانا جہنم بنا لیا میں ڈر گیا میں ہم اسے بیار نہیں کرتا تھا لیکن جب یہ آیت سنی کہ جو شخص ان باتوں کو چھپائے گا اس پہ دانت ہے اللہ کی بھی اور سارے لانت کرنے والوں کی لانت ہے تو میں ڈر گیا اگر یہ آیت نہ ہوتا تھا تو میں کبھی حدیث بیار نہ کرتا ہوں تو میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ حق کو چھپانا اللہ کی لانت کر مستحق بتا ہوں کہ ہم مختلف فرقوں میں مٹھ کے ہر بندہ اپنے فرقے کی دفاع کرتا ہے اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و سرط کی تعبیلات کرتا ہے حالانکہ یہ حق کو چھپانے کے مقرآنی فیر اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہاں اللہ کی لانت کے مستحق نہیں ہیں جنہیں احساس ہو جائے تو وہ توبہ کر لیں وَأَسْلَمُ وَرَبْتِ اسْلَاقْ کر لیں وَبَيَّنُ یہ نہیں کہ جو چھپایا تھا ہاتھ وہ چھپائی رہے بلکہ اسے بیان کریں واسی طرح پر لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ میں غلط تھا اور حق بات نہیں ہے اور یاد رکھیں ہمارے اصداف محدثین مفسدین جنہیں آپ سمجھتے ہیں نا بڑی دنیا میں عزت نہیں بھی کی وہ بھی اتنے عزیل لوگ تھے کہ اگر کسی بات کے لی انہیں پتا چل جاتا کہ میں اس بات پر خلط ہوں تو وہ ساری دنیا کے سامنے آگے کہتے ہیں کہ مجزے کے غلطی رہی ہے اصل میں بات یہ ہے کتنے ہی مسائل ہیں جس میں امام مالک نے رجوع کیا امام شاقی رحمہ اللہ نے رجوع کیا امام احمد بن حبد رحمہ اللہ نے رجوع کیا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سارے اماموں نے جب بھی کوئی بات پر بتا چلا کہ میرا کوکف ٹیپ نہیں ہے فوراں رجوع کیا حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو تعلق آتا ہے بھی اپنی آخری غرب جب حج کے لیے گئے تو وہاں جا کے بے شمار باتیں ایسی سامنے آئیں کہ جو ان کے موقع کے بالکل برقس تھی تو اس وقت انہوں نے خوابت اللہ کا غلاق پر پڑھ کے یہ بات کہی تھی جب رسول اللہ کی کوئی بات پا دے تو میری بات کو چھوڑ دے اب اگر کوئی نہیں چھوڑتا تو وہ اللہ کا اس کے رسول کا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے سب کا انکار کرنے والا ہے اس لیے یہ وہ بات بات دو تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کبھی اپنی آنا کا وصلہ نہیں کر رہا بلکہ ہمیشہ جنہوں نے توبہ کرنی اپنی اصلاح کر دی وہ بیان اللہ کے سامنے بیان کیا یہ اس کے لوگ ہیں جب کی توبہ اللہ نے قبول کی میں توبہ قبول کرنے والا بھی حربان بے شک وہ لوگ کو انکار کرنے رہے اور اسی انکار پر مر گئے ان پر اللہ کی بھی لانت ہے فرشتوں کی بھی لانت ہے ساری مخلوق کی لوگوں کی بھی لانت ہے جو ساری مخلوق ہے ان ساری مخلوق کی لانت ہے خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے لَا يُخَفَّقُ عَلَىٰ اَلَادَا ہم پھر کبھی بھی عذاب کو قامت نہیں کیا جائے گا بلہ ہمیں ضرور بہتنا کبھی کوئی تھوٹی سی محلت دیا جائے گی وَتِلَىٰ رُّهُ بِلَىٰ نُوَاهِ لوگو تمہارا الہ اکیلہ ہے وہی اکیلہ الہ تمہارا الہ ہے اس کے علمہ کوئی داتا نہیں اس کے علمہ کوئی غوث نہیں اس کے علمہ کوئی دستدیم نہیں یہ ساری قوتیں یہ ساری قدر میں قدر کو کمالک صرف اللہ ہے الہ اُلَىٰ اُلَىٰ واحد تمہارا الہ اکیلہ الہ ہے لا الہ الا اُلَىٰ 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 اُس کے علمہ کوئی نہیں تمہارا الرحمن وہ اتحائی رہم کرنے والا الرحیم اور نہائی پہر بات ہے تو اللہ رب کو عزت سے دعا ہے ہمیں بھی اپنے مالک کو پہچان کے اس کے علموں کو متعلق بسرد کرنے کی انہیں توفید اللہ اللہ فرمائے قبل کو لیکن مصدر وبان شکریہ